دوستو آپ کے دماغ میں ہمیشہ یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ کاش میں تھوڑا اور انٹیلیجنٹ ہوتا یا پھر پڑھنے میں ذرا ہوشیار ہوتا ابھی آپ کا دماغ کتنا کام کرتا ہے آپ کتنے پڑھ پاتے ہو نہیں پڑھ پاتے ہو یا کتنا یاد رکھ پاتے ہو یا نہیں رکھ پاتے ہو لیکن ایک بات میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں اگر آپ خود کو صرف پانچ منٹ سنبھال کر اس ویڈیو کو آخری تک دیکھتے ہو تو آپ کا دماغ اب سے تھوڑا اور بہتر کام کرنا سٹارٹ کر دے گا اور دیرے دیرے آپ اس میں improvement محسوس کروگے تو میرے یعنی صدان شرمہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی اس most important ویڈیو کو دوستو دماغ تیز ہونے سے آپ جو بھی یاد کروگے وہ کافی زیادہ سمیں تک آپ کو یاد رہے گا کوئی بھی technical چیز ہوں گی ان کو آسانی سے آپ solve کر پاؤگے high functionality کی چیزوں کو جل سے جل سیکھ پاؤگے لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے دماغ کی limitations کو ہٹانا ہوگا آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جس پرکار ایک مینڈک کوئے میں رہتے رہتے اسے ہی اپنی دنیا سمجھنے لگتا ہے اسی پرکار اگر آپ اپنی limitations کو نہیں ہٹاؤگے تو آپ کا دماغ کیا کر سکتا ہے وہ آپ کبھی نہیں جان پاؤگے اپنے دماغ کو تیز کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے آپ کو کچھ عادتوں کو avoid کرنا سیکھنا ہوگا کیونکہ ایسا بلکل نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں مطلب کی آپ کچھ ایسی چیزیں سیکھ رہے ہیں جس سے آپ کا دماغ تیز ہو اور ساتھی ساتھ آپ اپنے دماغ کو destroy بھی کر رہے ہیں جس سے آپ کو بہت بھاری نقصان ہو سکتا ہے تو اگر آپ تیار ہیں ان عادتوں کو جاننے کے لیے جن سے آپ کا دماغ روز برباد ہو رہا ہے تاکہ آپ ان گلتیوں کو نہ کریں تو comment box میں I am ready ضرور لکھنا نمبر 1 زیادہ دیر تک موبائل چلانا یا ٹی وی دیکھنا دوست آپ یہ خود practical کر کے دیکھنا آپ جب بھی ٹی وی دیکھتے ہو یا موبائل زیادہ دیر تک چلاتے ہو آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ most of the times آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہو یا ایسے content کو consume کرتے ہو جو آپ کے بلکل بھی کام کا نہیں ہوتا اس سے تھوڑے سمیں کے بعد آپ سوچنے لگتے ہو کہ میں نے تو بہت سارا سمیں برباد کر دیا اور آپ کی self respect کی value بہت کم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کا دماغ کام نہیں کرتا اور آپ کا focus power کم ہونے لگتا ہے دوستو آپ کتنے intelligent ہے یہ اس بات پر نربھر نہیں کرتا کہ آپ کو کتنا یاد ہے یا پھر آپ کے پاس کتنی زیادہ knowledge ہے بلکہ intelligence کا اصلی مطلب آپ کی new information کو سیکھنے کی capacity پلس اس information کو دماغ میں hold کر کے رکھنا اور پھر اس new information کو use کر کے کسی problem کو solve کرنا یا پھر اسے کچھ نیا سیکھنے کے لیے foundation کی طرح use کرنا ہوتا ہے اگر آپ بھی کچھ روز نیا سیکھنا چاہتے ہو دنیا سے جڑے دماغ سے جڑے psychological facts کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ ہمارے نئے چینل کو ایک بار ضرور check out کر سکتے ہو جس کا نام ہے citymania facts جس پر ہم نے بہت ساری ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں link description اور comment میں سب سے اوپر مل جائے گا صرف وہی لوگ اس چینل سے جڑنا جو واقعی میں اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں number two کوئی بھی نشا کرنا چاہے آپ کوئی پاؤن دیکھتے ہو یا پھر کوئی غلط حرکت کرتے ہو کوئی بھی طرح کا drugs, alcohol کچھ بھی استعمال اگر آپ کرتے ہو تو یہ آپ کے دماغ کو اتنے بری طریقے سے برباد کرتا ہے شاید جس کا آپ کو اندازہ بھی نہ ہو یہ عادتیں decision power کو بلکل weak کر دیتی ہیں اور ایک ٹائم آنے کے بعد آپ کی concentration power اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تو اس عادت کو آج ہی چھوڑ دے اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہو number three زیادہ شگر, میٹھا یا تلی ہوئی چیزوں کو کھانا دوستو ہمارے شریر کا جو حصہ ہوتا ہے دماغ اسے چلانے میں سب سے زیادہ انرجی لگتی ہے جب بھی کوئی میٹھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اسے دیکھتے ہی ہمارے من میں اسے کھانے کی craving ہونے لگتی ہے ہم اپنا self control بھی کھونے لگتے ہیں اس سے آپ کا دماغ کمزور ہوتا ہے جس سے mentally اور physically دونوں طرح سے آپ weak ہونے لگتے ہیں دوستو exam کے سامنے تو بلکل بھی زیادہ شگر لینے کی سوچنا بھی مت کیونکہ ایسا کرنے سے ایک تو آپ آلسی محسوس کروگے یاد کرنے کی پاور بھی کم ہوگی اور ہو سکتا ہے exam کے سامنے میں آپ کو نیند ہی آ جائے کچھ researches تو اتنا بھی کہتے ہیں کہ high sugar intake کرنے سے آپ کے دماغ بھی سوجن بھی آ سکتی ہے جس سے آپ کی memory difficulties اور بتر ہو جائے گی ساتھ ہی جب ہمارے blood vessel میں زیادہ glucose آ جاتا ہے تو ہمارے blood vessels damage ہو جاتے ہیں اور پھر diabetes, brain damage, eye damage یہ سب تو ہونا ہی ہے اور کئی طرح کی انے بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں تو اگر یہ عادت ہے تو آج ہی اسے بند کریں نمبر 4 زیادہ negative باتیں سوچنا بند کریں آپ کی یہ ایک عادت آپ کے اندر تناف, depression and anxiety ان سب کو پیدا کرتی ہے اور ان سب سے آپ کا دماغ کمزور ہوتا ہے تو دوستو ان عادتوں کو آج ہی بند کریں کیونکہ ان سے آپ کا دماغ damage ہوتا ہے خاص کر کے ایک اور چار نمبر والی اب آپ کا دماغ damage ہونا بند ہو گیا ہے اب بات کرتے ہیں دماغ کو improve کرنے کی جس طرح سے گھر پہ بیٹھے بیٹھے شریح نہیں بنتا physical fitness نہیں آتی body کے کسی part کو improve کرنے کے لیے اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک اسی پرکار آپ کے brain کو بھی improve کیا جا سکتا ہے جس طرح سے انسان سنگھرش کر کے مضبوط بنتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم اپنے دماغ کو بھی سنگھرش کروائیں تو وہ بھی مضبوط بنے گا اور یہ کوئی theoretical بات نہیں ہے 100% practical بات ہے ایک دم proven تو آئیے جانتے ہیں ان techniques کے بارے میں نمبر 1 دو brain training دیکھو دوست جس طریقے سے اگر ہم شریر کے لیے exercise نہ کریں تو وہ تھل تھلسی ہو جاتی ہے لوہے کا استعمال نہ کریں تو اس میں زنگ لگ جاتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم دماغ کا استعمال نہ کریں یا پھر تھوڑا بہت ہی اسے استعمال کرتے ہیں اس کا بھی حال شریر جیسا ہی ہو جاتا ہے بس ہمیں دکھائی نہیں دیتا اسے ہم جتنی چنوٹی دیں گے جتنا اس سے سنگھش کرائیں گے اتنا ہی یہ improve ہوتا جائے گا تو ان games کو بھی ضرور کھیلیں جس سے آپ کا دماغ مضبوط ہوتا ہے نمبر 2 exercise دوستو آپ سب نے یہ شبت کئی بار سنے ہوں گے پر ایک بات سوچو کہ ہمیں exercise سے بھاگتے کیوں ہیں کیوں ہمیں یہ الگ سا لگتا ہے کیونکہ ہمارے آس پاس 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو exercise نہیں کرتے نہ ہی اسے ضروری سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس سے فائدہ کیا ہے اور جو چیزیں ہمارے آس پاس کے ماحول سے الگ ہوتی ہیں ہم انہیں ضروری نہیں سمجھتے لیکن آپ ایک نئے دور میں رہ رہے ہو آپ جتنا اس سے بھاگوگے آپ اتنی ہی زیادہ پرابلمز اپنے لیے بڑھاتے جاؤگے exercise کرنے سے ہم کچھ بھی نہیں کھوتے بلکہ ہمیں ہمیشہ کچھ ملتا ہی ہے ایک بہتر لائف سٹائل ایک بہتر پرسنیلٹی اور ایک ہیلڈی مائنڈ سیٹ اور ساتھ ہی ساتھ ہم 90% لوگوں سے بہتر کر پاتے ہیں اور exercise کرنا شریر کے ساتھ ساتھ دماغ کے لیے اس لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ exercise کرنے سے heart rate increase ہوتا ہے ہم زیادہ oxygen gain کرتے ہیں جو direct brain تک پہنچتا ہے جس سے brain میں نئے نئے neurons بنتے رہتے ہیں جس سے دماغ ہیلڈی ہوتا رہتا ہے اس لیے دوست exercise physical health کے ساتھ mental health کے لیے بھی بہتر ضروری ہے نمبر 3 eat healthy دیکھو دوست جب exercise کروگے تو سوست بھوجن کرنا بھی بہتر آوشک ہے کیونکہ سوست بھوجن سے energy boost ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے healthy food لینا سمبھو نہ ہو تو آپ گھر پر بنا بھوجن ہی بجائی کی کسی hotel یا restaurant کے گھر کا بنا کھانا ہمیشہ healthy ہوتا ہے اور آپ بازار سے زیادہ سے زیادہ ہری سبجیاں لے کر آئے اس میں زیادہ سے زیادہ پوشٹک تتھ ہوتے ہیں نمبر 4 نیند بھرپور لو زیادہ سے زیادہ پانی پیو کیونکہ دیماگ کو hydrate رکھنا بہت ضروری ہے دن میں کم سے کم دو سے تین لیٹر پانی تو ضرور پیو اگر آپ اس سے کم پی رہے ہیں تو آپ کو دکت ضرور ہوگی عادت نہیں ہے تو بوتل میں پانی بھر کر اپنے آس پاس یا ٹیبل پر رکھ لو آپ خود ہی دیکھو گے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں آپ پانی کو ختم کر لوگے کیونکہ ہمارے آس پاس جب پانی نہیں ہوتا تو ہمیں پیاس ہی نہیں لگتی لیکن جب ہمارے آس پاس پانی رہتا ہے تو ہم اسے ضرور پیتے ہیں یہ بلکل پریکٹیکل ہے ابھی ٹرائے کر کے دیکھو اگر میڈیٹیشن کر سکتے ہو سمبھو ہے تو اسے بھی ضرور کرو نہیں تو بریدنگ ایکسرسائز تو ضرور کرو دو منٹ کا سمیں نکال کر ضرور کرو تو دوست یہ تھے کچھ طریقے جس سے آپ اپنے دماغ کو اس کی فنکشنیلٹی کو امپروو کر سکتے ہیں بس دھیان اتنا رکھنا ہے کہ شروعات میں بتائی ہوئی گلتیوں کو بلکل اوائیڈ کرے اگر ابھی بھی کوئی سوال ہے یا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتانا اور یاد رکھنا میں ہوں سدھان شرما کوئی ہے یا نہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں Be Happy and Stay Motivated with SIDIMENIA